امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عروہ بن زبیر نے ان سے نبی کریم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پہلے ہم نے عمرے کا احرام باندھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہو تو اسے عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لینا چاہیے ایسا شخص درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا بلکہ حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ حلال ہوگا میں بھی مکہ آئی تھی اس وقت میں حائزہ ہو گئی اس لیے نہ بیت اللہ کا تواف کر سکی اور نہ صفہ اور مروہ کی سائی میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سر کھول ڈال کنگہ کر اور عمرہ چھوڑ کر حج کا احرام باندھ لے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کے ساتھ تنعیم بھیجا میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے چھوڑ دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے حجت الودا میں صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا تواف صفہ اور مروہ کی صحیح کر کے حلال ہو گئے پھر منا سے واپس ہونے پر دوسرا تواف یعنی تواف الزیارہ کیا لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تھا انہوں نے صرف ایک ہی تواف کیا یعنی تواف الزیارہ کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1556